موسیقی 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 جلدی بحر دکلو اس نیک نیت سہرائی درویش کی مجبوری سے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ہیرے موٹیوں سے لگا ہوا ایک اوٹ میں نے اسے لے لیا مگر گزرے ہوئے دنوں میں بڑے دوستوں کی بوری صحبت میں آ کر جوا کھیلنے اور شراب پینے کے لیے دولت کی ضرورت نے مجھے کمینہ مناہگار بدکار چوڑ اور بے انتہا لالچی مطلبی پتھر کے لیے انسان بنا دیا تھا اور میرے دل میں مفت کی دولت حاصل کرنے کا لالچ بڑھتا ہی گیا کیونکہ میں نے اپنے دل اور دیواب سے سب اچھے خیالات نکال کر وہ جگہ شیطان کو دے دی شیطان ہر وقت ہر وقت میرے دل اور دماغ میں رہتا تھا اس لئے شیطان مجھ سے کہتا تھا کہ اس نیک نیت اللہ کے بندے درویش کو مار گا اور بے شمار دولت سے لدے ہوئے باقی کے تین اوٹ بھی لے لیں مگر میں کچھ باتوں میں شیطان سے دو ہاتھ اور چار قدم آگئے تھا میں نے شیطان کو سمجھا رہا ابھی نہیں اگر سہرائی درویش میرے مانگنے پر مجھے اور دولت نہیں دی تو پھر میں درویش کو مار ڈالوا اور اس دولت سے شہر میں بڑے آلی شان جوئے کھانے اور شراب کھانے بنواؤں گا اور ناچ میں اگڑانے والی عورتوں کے لیے شیشے کے ناچ گھر بنواؤں گا اور اپنی عیش گاہ کے لیے شراب کے ایک ایسی نہر بنواؤں گا ایک ایسی نہر بنواؤں گا جہاں پر شرابی پیمانے بھر بھر کر مسکر میں شراب پیئیں گے پیمانے کے بیوانے فقیر یہ بتا خزانہ سلیمانی سے جو دولت تو نے اپنے لباس کی جیبوں میں بھاری تھی ان ہیرے موٹنوں کا کیا ہوا کیا ہوا کیا بتاؤ ان ہیرے موٹنوں کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کیا واقعہ ہوا میں نے اور درویش نے جب ایک دریہ کے کنارے راک گزارنے کے لیے خیمہ لگایا تو مجھے بنتل بہر یعنی یعنی جل پڑی نظر آئی جمال پھر کھوزار جمال پانی میں نہ جا یہ تنیس میں پانی ہے خاموش جمال احمد جمال بے وقوق میری بات چون ارے وہ ہیرے موٹی دے کر جا دیکھ مجھے خاموش نہ کر جمال خاموش رہو ہر وقت اپنی نسیات دیتے رہ دو یہ وقت تمہاری نسیات سننے کا نہیں ہے یہ وقت تو تفری کرنے کا تفری جمال 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 بری بات چون یہی ہے وہ ملک آئی آبی اسی کا انتظار تھا نا میرا انتظار ہاں اے آدمزاد ہمارے مخبت جناتوں نے ہمیں خبر دی تھی کہ تُو اور تیرا ساتھی درویش خزانہ سلیمانی سے نایاب ہیرے موٹی لے کر آ رہا ہے خزانہ سلیمانی کے نایاب ہیرے موٹی جو تیرے لباس میں ہیں وہ ہمارے لئے بہت مقدس ہیں اے مسافر نہیں میں نے ہیرے موٹی آپ نے چاند کی بازے لگا کر بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے میں نے نہیں دوں گا نہیں دوں گا نہیں دے گا اگر نہیں دے گا تو ہم زبردستی چھین لیں گے تُو کچھ نہیں کر سکے گا لا اے ہیرے موٹیوں کے مصافر لا ہمیں دے دے نہیں نہیں دوں گا نہیں دوں گا نہیں نہیں دوں گا تمہاری ایک ایک بوٹی مگرمچ اور مچنوں کو کھلا دیں گے مگرمچ اور مچنیاں بوٹی کباب کھا کر خوش ہو جائیں گی کہ بہت دینوں کے بعد کہ بہت دینوں کے بعد تندرس آدمزاد کی بوٹیاں کھانے کو ملی نہیں 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 ایسا مت کرنا بھلا بھائی ایسا مت کرنا ایسا کرنا ہی میرا کام ہے میرے چھوٹے بھائی اے حسین دو شیزا تم مجھے یہاں فسا کر لائی ہو نا لیکن لیکن میں مارنا نہیں چاہتا ہوں میں مارنا نہیں چاہتا ہوں مجھا اے حسن پرست آشک تو تو حسن پر ہمیشہ ہی مرتا آیا ہے نا آج حقیقت نہ مر جا نہیں نہیں میں تمہیں اور ہیرے موٹی کا پتہ بتا سکتا ہوں ہاں سلیمانی سے پھرے ہوئے چار اوٹھ چار میں تمہیں بتاتا ہوں آو چلا میرے ساتھ چلا میرے ساتھ میں بتانے کا شکریہ لیکن ہم پانی سے باہر نہیں جا سکتے یہ پانی ہی ہماری سرحد ہے لا وہ نایاب ہیرے موٹی میں دے 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 ہیرے موٹی دیتا ہوں میں مرنا نہیں چاہتا اے رحم دل ملکہ مجھ پر رحم کا میرے جان بخش دے میں تجھے اور تیرے اس ظالم دلات کو عمر بار دوائے دوں گا میں مرنا نہیں چاہتا میں مرنا نہیں چاہتا یہ لے یہ ہیرے موٹی سب لے لے مجھے چھوڑے ملکہ مجھے چھوڑے ملکہ مجھے چھوڑے ملکہ ملکہ آبی خزانہ سلیمانی کے ہیرے موٹی خواہ میں بھی نہیں ملتے آج حقیقت میں ملے ہیں آج اس خوشی میں اس آدم ذات کو زندگی بخش دی جائے اس کا ساتھی دربیش نیک انسان ہے وہ اس کے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے اس لیے اسے زندہ چھوڑ دیا جائے تیرا جو حکم ہوگا وہی ہوگا پیشوائی آبی آ بیزر حکم ہو ملکہ آبی اس خوش قسمت آدم ذات کو تم جہاں سے لے کر آئی تھی جاؤ پوراں اسے وہی پر تھیک آؤ جو حکم ملکہ آبی آئے حسین دو شیزا تم مجھے ذرا بھیرے سے پھیکھ رہا کہیں کہیں سنو کی میری حقیقت ٹوٹ جائے ہاں شکریہ تیرا بہت بہت شکریہ تُو نے مجھے ویسے تو بہت دور سے پھیکا مگر مگر تُو نے مجھے زندہ پھیکا تیرا بہت بہت شکریہ یہ تیرے نیک ساتھی کی نیکی اور دعاں کا اثر ہے کہ ہمارے پیشوائے آبی نے ملکہ آبی کو حکم دے کر تیری جان بچائی خدا پیش خدا پیش آقا آقا یہ دکھو یہ دکھو میں زندہ ہوں میں واپس آگیا میں زندہ ہوں یہ دکھو ہے 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 کیا ہوا روک کیوں گئے اب مجھ میں آگے جانے کی ہمت نہیں ہے کیوں ہمت نہیں ہے میں ہوں میں ہوں لٹا ہوا برباد مسافر ہوں میرے پاس میں جتنی بھی ڈالرٹ تھی جتنے بھی ہرے موتی تھے وہ سب تو ملکہ آلیا نے چھل لیا اس صدمے سے میں اتنا نڈھال ہو گیا ہوں کہ اب مجھ میں آگے جانے کی ہمت نہیں ہے جمال جو دولت چلی گئی اس کا غم نہ کر جو دولت بچی ہے اس کی فکر کر اور خدا کا شکر ادا کر کہ اب بھی تیرے پاس سونے چاندی ہیرے موتی سے لڑا ہوا ایک اون تو موجود ہے اس لئے غم نہ کر چل میرے ساتھ یہی تو غم ہے کہ میرے پاس صرف ایک اونٹ ہے اور تمہارے پاس تمہارے پاس تو تین تین اونٹ ہے تین تین تمہارے مقابلے میں بھر کتنا غریب ہوں دوسروں کی دولت دیکھ کر اپنے دل کو نہ جلا حاصل تو تم مجھے ایک اونٹ اور دے کر میرے دل کی جلن کو دور کر دو اتنا لالا چچھا نہیں ہوتا جمال اتنی کنجوسی بھی اچھی نہیں ہوتی میرے محترم ہم سفار مجھے ایک اونٹ اور دے دو بس پھر سو حوص کے غلام لالچی جمال یاد رکھ لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی لالچی دل ایک ایسا اندھا کواں ہوتا ہے جس میں ساری دنیا کی ڈالٹ ڈال دو پھر بھی وہ نہ بھرے گا جب بھی دیکھو گے خالی نظر آئے گا یہی حال تمہارا بھی ہے تم بہت لالچی اور لالچی اپنے تین اونٹوں میں سے ایک اونٹ مجھے دے کر اپنے انصاف پسند اور شریف انسان ہونے کا ثبوت دے دو یا اللہ تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے جمال میری مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تُو نہیں جانتا یہ دولت میرے پانی کی امانت ہے میری یہ دولت ریکستانی ملک کی زندگی کی بنیاد ہے میں ایک اونٹ تو تجھے پہلے دے چکا ہوں اے لالچی انسان اب میرے دل کو اور نہ دکھا ایسا نہ کر میں برداشت نہیں کر سکتا اگر برداشت نہیں کر سکتے تو دے دو ایک اونٹا ورنہ اونٹ لینے کے لیے اور بھی بہت سے تریل کے آتے ہیں مجھے بولو جمال جمال کیوں لے لوں جا 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 لے جا جا اب میری دل سے دول ہو جا اب میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا کیا کئی لے سبورتائی کروں گا یہ ہوئی نبات جا جا لے جا لے جا جا لے جا